بیسن کی روٹی اسلام علیکم ویلکم ٹوک اینڈ ٹپس ویت مدیا حانم آج جو ہے میں آپ کے پاس بہت ہی آسان لیکن فائدہ بند ریسپی لے کے آئے ہوں جس کا نام ہے بیسن کی روٹیاں بیسن کی روٹیاں حاصل طور پر جن کو شوگر کا یا کولی سور کا ایشو ہے ان کے لیے بہت فائدہ بند ہے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گرمی کا موسم ہے گرمی میں جو ہے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے انرجی کم ہو جاتی ہے تو اگر آپ دوپہر کو بیسن کی روٹی لے تو یہ آپ کی انرجی کو یعنی کہ قائم رکھے کی بڑھا دے گی اور جو ہے آپ کو ویکنس فیل نہیں ہوگی اور دوپہر کو اگر آپ بیسن کی روٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو میری سجیشن ہے اس کے ساتھ آپ ایک گلاس لسی کا ضرور بھیجئے گا تھنڈھنڈی لسی جو ہے وہ آپ کو جو ہے تھنڈا کا احساس بھی درائے گی اور ساتھ میں بیسن کی روٹی آپ کو طاقت فرام کرے گی ٹھیک ہے اب ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھئے ہم نے جو ہے بیسن لیا ہے بیسن جو ہے میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے جو ہے آدھا کپ جو ہے وہ آٹا لیا ہے گندوں کا ٹھیک ہے بیسن میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے اور گندوں کا آٹا لیا ہے میں نے آدھا کپ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے ون ٹی سپون لال مرشو کا پاورڈر لیا ہے یہ دیکھیں ون ٹی سپون میں نے لال مرشو کا پاورڈر لیا ہے ٹو ٹی بل سپون میں نے جو ہے چوب کی آوہ پیاس لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے جو ہے ایک چھوٹکی اجوائن کی لی ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون جو ہے خوشکے دنیا لیا ہے کرش کی آوہ آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں میں نے زیرہ لیا ہے وانٹی سپون اس کے علاوہ میں نے یہ ہرہ دنیا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون چوب کی آوہ نمک میں نے لیا ہے وانٹی سپون اور ہری مرچ میں نے ایک لیا چوب کی ہوئی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں میں پاس بیسن ہے آٹا ہے اس کے علاوہ یہ مسالہ جات ہیں اور یہ دیکھیں پانی ہے اس کو ہم جو ہے گون دیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دہی پڑی ہوئی ہے اس میں سے ہم ٹوٹے بسپون دہی کا لیں گے تو پالی ہم اس میں ہسپے ضرور ڈالیں گے اور اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے گھون لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک پڑات لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے پیسن ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پیسن کے ساتھ ہم آٹا بھی ڈال دیں گے اور جن سے میں نے آپ کو سپائس بتائے تھے یہ سارے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یا آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کہ اس میں کوئی گھٹی بٹھانے نہ لے جائے اور تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کو اس کو مکس کرنے کے بعد پھر اس میں ٹو ٹی بل سپون دہی کا استعمال کرنے آپ ہم اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون دہی کا لیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون دہی ڈال دینا ہے اور اس کو دوبارہ سے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اس کو بنا کر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب ضرورت ہوئی آپ اس کو اگر آپ فریش چاہتے ہیں تو فریش بھی محمد رحیم یہ جو ہے ہم اس میں اچھے طرح دکھر لیں گے اور اس میں پہلے پانی جا لیں گے پانی جا ہے تقریبا ہمیں ایک کپ یوز ہوگا ہم اس میں پانی جا لے گے اس پچھے طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم سا آٹا بھون لیں گے چیلے دیکھیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے جیسا کہ آٹا کو گونتے ہیں ہم اسے گونتے جائیں گے اس میں کوئی گھٹلی لینا رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم ایسا گھونتے جائیں گے جب یہ پڑاک کو چھوڑنے لگ پڑے گا تو اس مین کی ہمارا آٹا دن ہو چکا ہے ابھی یہ تھوڑا پروسیس میں میں نے آپ کو سکھانے کے لیے تھوڑا سا بنایا ہے آپ زیادہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو ہے یہ ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اس کو ڈال دیا باول میں اور ہم اس کو پیش میں رکھیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ اس کے بعد ہم اس کے پیڑے کریں گے اور روٹی بنا لیں گے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے پیڑے بناتے جانے ہم نے جیسے ایک پیڑا بنا لی ہے ایک ہم مزید پیڑا بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے روٹی اس طرح سے بیل لی ہے یہ ہم نے ایک پیڑا کیا تھا اس کو ہم نے بیل لیا ہے آپ ہم اس کو اچھی طرح سے گول کر لیں گے یہ بیل لیا ہے اور یہ ہمارے پاس زیتون کی بوٹل ہے آپ زیتون کا اگر تیل نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ کوکنگ بوٹل بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم زیتون کا لے رہے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کے پر تھوڑا کا پیڑا لیں گے جس ہم نے تھوڑا پی جالنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے پر روٹی جال دیں گے ہم اس کے ساتھ سے کریں گے ہم نے اول سوڑا سا ہی لگایا ہے پھر ایک ساتھ سے کیا ہم اس کی ساتھ چینج کر لیا ہے اور اگر آپ کو ایشو نہیں ہو تو آپ زیادہ بھی اول استعمال کر سکتے اس کا پراتھا بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کلر آ چک ہے ہم جو ہے ایک ساتھ اس کو مزید اس سے کریں کے ساتھ چینج کر کے ایک دو منٹ اور پھر ہم اس کو اٹھیں گے ہماری بیسن کی روٹی بن چکی ہے اس کے ساتھ ہم نے دہی لیا ہے دہی میں ہم نے تھوڑا سا زیڑا ڈالا تھا تو اس کے ساتھ آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک گلاس لسکی کا بنا لیں ٹھیک ہے یہ روٹی ہے ساتھ میں دہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی